جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے اور حق پر قائم رہتے ہوئے گزاری ہیں آج دیکھو تو صحیح جن کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے بلکہ جنہوں نے اپنے پیچھے قوم کو لگایا ہوئے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہو پیسوں کے ذریعے ہو مفادات کے ذریعے ہو آج دیکھا نہیں ہے سارے چار چور کٹھے ہیں آج اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے قوم کا حال وہ برا ہو گیا کہ ایک فرانسیسی سفیر لانتی کو نگالنے کے لیے درچن و شہادتیں پیش کرنی پڑی ہیں لیکن کوئی قرارداد کے اوپر اپنا شخص دینے کے لیے تیار نہیں کھا کہ اس قرارداد کو مندور کروا لیا جائے آج اقتدار کی باری آئی ہے تو سب بیڑی اتیار بیٹھے ہیں وہ ہمارے نزرین تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بیڑی ہے نا سب سے بڑا اس سے بڑا قوم سا بیڑی ہے یہ بھی قوم کا خون نچوڑ نچوڑ کر اور جناب بڑی باتیں کر 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 اور آج اس حال پر قوم کو لے جائے جا چکا ہے کہ لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں لیکن وہ جو اقتدار کے خواہش مند ہیں وہ قوم کو ایسی ضرق لگانا چاہتے ہیں کہ جس سے قوم ذینی طور پر تو مفلوج ہے ہی ہے اب فکری طور پر بھی مفلوج ہو جائے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم یار اپنی آنکھیں تو کھلی رکھا کرو ہم آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے ووٹ آپ سوال کے رکھنا ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے ووٹ مانگنے آئیں گے پھر آپ کو بتا کہیں گے صرف اتنا بتانے کے لیے آئے ہیں کم از کم یہ کھوپڑیاں تو کھلی رکھو آج ان لوگوں کو دیکھو جو اپنے کپڑے دھوتے رہے ہیں ستر سال سے ایک دوسرے کے محالف آج سارے ایک سٹیجیو پر کھڑے ہیں جنہیں کھڑے ہیں آج ان کے مفادات کا وقت آیا ہے آج ان کے کھانے کا وقت آیا ہے آپ کو ویسے ایسے نظر آتے ہیں کھانے کے وقت سارے کٹھے ہو گئے ہیں تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو اور حضور کے دین کے ساتھ لگ جاؤ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایمی ایز ہسٹل سے ایک ایمی ایم ای ای اے ایک ایم ای ایز ہسٹل میں جا کر ہات ڈالا ہے میں نے کہا جب اس نے حضور صحیصہ اللہ علیہ وسلمہ کی ختم نبوت کو ہات ڈالا تھا حضور کے تاج کو ہات ڈالا تھا اس ملون میں تو کیا تمہیں تب یاد نہیں آیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے آپ یاد رکھنا ہے ایک بات قیامت تک کے لیے نوٹ رکھ لینا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کسی کی عزت کے لیے نہیں آئے یہ صرف حضور صحیح دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ہمارے بابا جی یہ تربیت کر کے اللہ اکبر ہمارے بابا جی یہ ہماری تربیت کر کے گئے ہیں میں آپ کو قسمی انداز میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساروں کی عزت میں ہم کبھی کسی کو اپنی عزت کے لیے بلائیں گے بھی نا یہ قوم نہیں آئے گی لیکن ایک وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا جب اس قوم کو حضور کی عزت کے لیے بلائے گا تو یہ قوم اپنے بچے بھی لے کر آذر ہوگی اپنا مال بھی لے کر آذر ہوگی اور اپنی جانے بھی لے کر آذر ہوگی یا رسول